بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح کا وہ تصدیق کرتے تھے آپ اس میں سے کچھ امینڈمنٹ آئی ہیں ترامیم آئی ہیں اور اس کا ایک شیڈول پلیسی جاری کر دی گئی ہے اس بارے ہم ڈسکشن کریں گے لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ چینل چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کریں جیسے ویڈیو ادھر سے اپلوڈ ہوتی ہے تو آپ فوری طور پر اس قانونی رہنمائی سے مستوید ہو سکتے ہیں دوستو نادرہ نے چیئرمین اور کونسلوروں کے پاس مجود جو بھی تصدیق کے اختیارات دیئے تھے وہ واپس لے لیے ہیں آئندہ سے وہ تصدیق نہیں کر سکتے نا چیئرمن تصدیق کر سکتا ہے شناتی کارڈ پر نا کونسلور کر سکتا ہے اب اس میں سے کچھ امینڈمنٹ ترامیم کی گئی ہیں اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے اب تصدیق کروانے کے لیے سیونٹین کا جو افیسر ہوتا ہے گزٹس افیسر کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں پہلے یہ ہوتا تھا ہم ہیڈ ماسٹ افیسر کے پاس جاتے تھے پروفیسر صاحب کے پاس جاتے تھے اور اس طرح کافی یعنی ججس صاحب کے پاس جاتے تھے بڑے بڑے جتنے بھی سرکاری ملازمتے جو سیونٹین سکیل کے افیسر ہوتے تھے ان کے پاس جا کر وہ شناتی کارڈ جا وہاں گم ہو جاتا بنوانے کے لیے نادران ایک شرط رکھی دیا ان سے تصدیق کروائیں پھر وہ ہمارا شناتی کارڈ ایشو ہوتا تھا اب وہ چیز ختم کر دی گئی ہے اب اس میں یہ کر دے بلکہ کارڈ ہولڈ جو جس کا شناتی کارڈ ہے وہ کوئی بھی فیملی میمبر فارم از خود تصدیق کر سکتا ہے فرض کریں دو بھائیاں تین بہنیں ہیں ایک بھائی کا شناتی کارڈ بنوانے کے لیے جاتا ہے اس کو تصدیق کے لیے اپنے دوسرے بھائی کا شناتی کارڈ وہ دوسرا بھائی اس کی تصدیق کر سکتا ہے اس کی بہنیں کار سکتے ہیں جو ان کا فیملی میمبر جو بھی ہے وہ تصدیق کر سکتا ہے کہ یہ ہمارا بھائی ہے یہ ہماری بہن ہے تو وہ نادرہ اگر کوئی اس طرح کا ایسی اشیو ہوتے رہتے ہیں شناتی کٹ گم ہو جاتے ہیں شناتی کٹ نیا جا بنوائے جاتا ہے اس کے لئے تصدیق فارم کرتے ہیں اس میں وہ اب فیملی میمبر ہی تصدیق کرے گا اب کسی گسٹریٹ افیسر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں چیرمین کے پاس جانے کی ضرورت نہیں کانسلر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں اس لئے میں دے رہا ہوں کہ ایک عام مسوم لوگوں کو پتا نہیں اس چیز کا تو ان کو پتا ہو جب یہ لکشی سنیں گے تو ان کو قانونی رہنمائی مل جائے گی خواتین کو شہر کے کارڈ پر اپنا شناتی کارڈ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی وہ پہلے اپنے شہر کا شناتی کارڈ پیش کرتی تھی یہ جا ہمیشہ میں کرتے ہیں وہ ضرورت نہیں بلکہ بیس روپے کے سٹام پیپر پر بیوی بیانے حلقی جمع کروا سکتی ہے شناتی کارڈ بنوا سکے گی اگر شناتی کارڈ گھم ہو جاتا ہے آپ پولیس ٹیشن جا کر پہلے روپٹ درج کرواتے تھے پھر روپٹ لے کر ان کے پاس جاتا ہے کہ میرا شناتی کارڈ گھم ہو گیا پھر نادرہ والے آپ کا شناتی کارڈ ایشو کرتے تھے اب آپ کا شناتی کارڈ گھم ہو گیا آپ نادرہ میں جا کر ایک بیانے حلفی لکھ دیں گے کہ میرا شناتی کارڈ گھم ہو گیا اور آپ کا نیا شناتی کارڈ ایشو کر دیا جائے گا آپ کو پولیس سٹیشن جا کے رپٹ درج کروانے کی بھی ضرورت نہیں پڑی یہ بھی ایک ایزی وے کر دیا گیا ہے آسان کر دیا گیا ہے بہت زیادہ مصوم لوگ بچائے شناتی اور گم ہو جاتے تھے اب وہ پھر رپٹ درج کروانے کے وہاں پہ وہ رشوہ دیتے تھے پھر رشوہ دینے کے پھر وہ لائن پہ لگتے تھے دو دن بعد تین دن میں اتنا رش ہوتا باری آتی تھی پھر جا کے ان کا شناتی کا اٹھ بند آگر اتراز لگ جاتا تھا پھر دوبارہ وہ پچھارے ضلیل و رسوہ ہونا شروع ہو جاتے تھے اگلی چیز ایک تو ویری امپورٹنٹ یہ چیز اور دوسری چیز نام تبدیلی کے لیے اخبار میں بھی اشتیار دینے کی ضرورت نہیں موسی لوگ ہوتے تھے اپنا نام تبدیلی کے لیے اخبار بھی اشتیار کرتے تھے موسی نادرہ والے کہتے ہیں جائیں جی عدالت سے ڈگری لے آپ نے نام تھی چینج کرنا ہے آپ عدالت سے ڈگری لے ہیں ہم آپ کا نام تبدیل کر دیتے ہیں نام کی تبدیلی کے لیے بھی اخبار میں شہد دینے کی ضرورت نہیں بلکہ نادرہ کا مجاز آفیسر جو ہوگا نادرہ کا جو آفیسر ہوگا وہ خود شہری کا انٹریو کرے گا اور کمنٹس دے گا وہ خود کرے گا سارا پروسیجر وہ خود اس کا کرنے کے بعد وہ اس کا شناتی کارٹ ایشو کر دے گا بیانی حرفی دینے کے بعد اس میں کسی تھرڈ پرسن کی منت ترلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ اپنا شناتی کارٹ جاری کروا سکتا ہے دوستو یہ انتہائی ایزی میں نادرہ نے کر دیا ہے نمبر ون میں دوبارہ رپیٹ کروں گا کہ نمبر ون آپ کو جب بھی شناتی کارٹ گم ہو جاتا ہے یا نیا بنواتے ہیں یا آپ شناتی کارٹ آپ کا ایکسپائر ہو گیا دوبارہ بنواتے ہیں وہ تصدیق کے لیے فارم دیا جاتا ہے جائیں جی آپ سیونٹین سکیل کے فیسر سے چیئرمنٹ سے کونسلس سے کروائیں یہ چیز ساری ختم ہوگی ہے شناتی کارٹ گم ہو جاتا ہے آپ کو کوئی رپٹ درد کمانے کے ضرورت نہیں ہے نادرہ کے آفیس جائیں بینے ہلفی دیں اور آپ کا نیا شناتی کارٹ ایشو کرتی ہے جائے گا جو ان کا پروسیجر ہے وہ پورا کرنے کے بعد اپنی ان کی جو فیس ہوگی پر جمع کروا دیں آپ کا شناتی کارٹ ایشو ہو جائے گا اس میں کسی قسم کی پریشانی والی بات ہے ہی نہیں اسی طرح کے نام کی تبدیلی کے لیے بھی بڑا ہمارے ایشو ہوتا تھا تو نام کی تبدیلی میں کے لیے بھی آپ نادرہ میں جاتے پہلے اخبار اشتیار کرواتے تھے میرا نام یعنی کہ پرویز تھا اب میں نے وہ ختم کر کے اپنا نام اسلام رکھ لیا ہے اپنا نام زہد رکھ لیا ہے جو بھی اے بی سی یعنی کہ آپ نے اپنا ایشو اخبارات میں دے دیتے تھے کہ نام چینج کرواتے تھے اب اس چیز کی اخبار اشتیار کی بھی ضرورت نہیں بلکہ نادرہ کا جو آفیسر ہوگا مجاز آفیسر ہوگا جس بھی برانچ میں جائیں گے وہاں پہ جو نادرہ کا آفیسر ہوگا وہ آپ کا انٹرویو لے گا آپ سے کچھ پوچھے گا اس کے بعد کمنٹس بغیرہ آپ کو کچھ دے گا تو اگر وہ سیٹسفائیڈ ہوتا ہے وہ آپ کا شناتیگر ایشو کرتے گا کوئی ایسی ویسی بات نہیں دوستو جیسے جیسے مجھے قانونی رہنمائی یا قانونین انفرمیشن ملتی ہے معلومات ملتی ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے میں فٹا فٹ کر کے لیکچر بنا کے اپنے بھائیوں تک اپنی بہنوں تک پاکستان کے عام شہری تک عام دوستوں تک جو مسوم لوگوں تک جنہوں بچانوں کو قانون کا ایسے بھی بھی نہیں پتا ایسے زی تک پتا نہیں اور جو انپڑھ ہیں انہوں بھی نہیں پتا تاکہ وہ لیکچر سنن کے وہ بچارے سیٹسفائیڈ ہو جاتی ہیں اس لیے دیا کہ جن لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ وہ بھی سن لیں ان کو بھی قانونی رہنمائی ہو سائے تاکہ کئی بے تہاشا ہمارے موشے کے اندر مسوم لوگ ہیں جن کے شنہدی کا آڑ کا ایشو ہی بڑھا ہے بڑھتا ہی نہیں تصدیق کا ایشو بڑھا ہوتا ہے یہ سارا ایک گورنمنٹ آب پاکستان یہ بہت زیادہ ایزی کر دیا آسان کر دیا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا السلام علیکم